آج تاریک کیا ہے؟ کیا؟ آج دو اگست ہے؟ آج جب میں صبح اٹھا اور میں نے کلنڈر کی طرف دیکھا تو کلنڈر وہاں تھا ہی نہیں کیونکہ لگایا ہی نہیں ہوا ہے اور میں صبح اٹھا ہی نہیں تھا کیونکہ میں رات کو سویا ہی نہیں میں سہر رات بھر شفٹ پہ تھا اور میں صبح آگے سویا اور دوپہر کو اٹھا تو جب میں نے دیکھا فون کی طرف تو تاریک دکھ رہی تھی دو اگست دوہجار چوبیس تو مجھے پچھلا سال یاد آگیا کہ میری دو اگست کی فلائٹ بگڈ تھی جوئے بھائی صاحب یہاں بیٹھ کے سٹوری سنا رہے ہیں نا اس سے میں اچھی طرح واقف ہوں تو تم بھی بڑے دھیان سے سننا اس میں آپ کو ایک سیکھ ملے گی کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے بہت وہ کب ہوتا ہے اگر آپ نیوٹرل رہ کے دماغ سے کام لے اور ایک بیڈ سیچویشن کو بھی ایک اپورچونٹی میں بدل دیں تو کہانی کچھ اس طرح شروع ہوتی ہے جب مجھے کینیڈا آنا تھا تو میں فلائٹ چوز کر رہا تھا کہ بھائی کونسے فلائٹ سے وہاں جانا چاہیے تو ایک نورمل فلائٹ ایر کینیڈا کی ایک لاکھ دس ہزار پندرہ ہزار کے آس پاس پڑ رہی تھی دو بیگیج کے ساتھ پھر میں نے دیکھا تھوڑا اچھی کوالٹی میں بھائی ہم ٹریول کریں گے تو لفتانزہ کی فلائٹ ایک لاکھ بائس ہزار کی پڑ رہی تھی اور ایک بیگ اور ایڈ کرنا پڑ رہا تھا تو ایک تیس کے قریب پڑ رہی تھی تو میں بڑے دوویدہ میں تھا کہ کونسی فلائٹ چوز کرنی چاہیے سو ایز یوزول میرے اکاونٹ میں پیسہ بہت پڑا رہتا ہے تم لوگوں کو پتہ ہی ہے تو میں نے گیا کیا تھوڑا اور اچھے لیول میں ہم ٹریول کریں گے تو میں نے چوز کی بریٹیش ایر ویز کیکی میں نے سنا تھا اس میں انڈین فوڈ اچھا مل جاتا ہے اور ایز ایکسپیکٹڈ مجھے تھا کہ اچھے لوگ بھی تھوڑے ہائی لیول کے لوگ اس پر ٹریول کر رہے ہوں گے اور ایک سٹوپس کے ساتھ میں نے اسے بک کر دیا صرف ایک گھنٹے کا سٹوپ اور تاریک چونی دو اگست دو ہجار تئیس سب کچھ ایک دم اچھا چل رہا تھا میری تیاری بھی اولموسٹ ہوئی گئی تھی پندرہ جولائی کو میں نے اپنا اوفیس بھی چھوڑ دیا تھا میرے کو ایک اچھی فیر میل ملی اور جس پہ بورڈ پہ بنا کے لکھا گیا کہ پندرہ جولائی سے بس دو اگست تک کا ٹائم رہ گیا ہے میرے دین بندھو دوست سب میرے سے ملنے آ رہے تھے ایک میرا دوست جمہو سے آیا تھا دو میرے دوست محالی سے ایک ویکنڈ پہ آ رہے تھے اور تیس تاریک کو میرے سے ملنے آ رہے تھے ہو سکتا ہے آپ کو اب تک سٹوری بورنگ لگ رہی ہو بات ٹویسٹ آ چکا ہے میں سب کو بتا رہا تھا کہ بھائی میں نے بریٹیش ایر ویس کی فلائٹ کرائی ہے الگ ہی اس کا ٹائم تھا موسٹلی فلائٹ جیسے رات کو ہوتی ہیں دو تین بجے کے آس پاس وہ ارلی مورننگ تھی سات آٹھ بجے کے آس پاس تو اس کا ٹائم بھی الگ تھا اور میں بڑے ہی ایک confidence کے ساتھ بتا رہا تھا کہ میں بریٹیش ایر ویس سے جا رہا ہوں میں نے تھوڑی مہنگی فلائٹ بک کرائی ہے لیکن ایک منٹ سب کچھ اتنا اچھا کیسے جا رہا تھا پھر آتی ہے انتیس جولائی کی رات تو انتیس جولائی کو کچھ یوں ہوا کہ میں اپنے پتہ شری کو دوائی دلوانے کے لئے پاس کے ہی ایک کلینک میں گیا تھا تو جب میرے پتہ شری اندر کلینک میں بیٹھے ہوئے تھے تو میں باہر وہاں پر انتظار کر رہا تھا انتظار کرتے کرتے میں تنگ ہو رہا تھا باہر کرمی تھی مچھر بھی تھے تو کیا ہوا کہ بھائی ایک دم سے میرے فون پر میل آتا ہے نوٹیفکشن پنگ ہوتی ہے تو میں جب جیب سے فون کو باہر نکالتا ہوں مل پر کلک کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں تو لکھا ہوتا ہے یور فلائٹ فروم ڈیلی ٹو لنڈن پلین نمبر دس دس ریفرنس نمبر دس دس ہیسے بین کانسلڈ ڈیو ٹو ٹیکنیکل ایشوز تو بھائی ایک دم سے سب کچھ تھم جاتا ہے ساری دنیا ایک باہر کو رک جاتی ہے آس پاس ٹریک وغیرہ کہ یہ کیا ہوا ہے وٹ ہیپنڈ؟ ایسا کیسے ہو گیا بھائی؟ دو دن بیچ میں رہ گئے ہیں تیسرے دن تو نکلنا ہی ائرپورٹ کے لیے وٹ یس تو میں رات کو ہی ساڑھے نو دس بجے کے آس پاس اپنے ایجنٹ کو فون کر دیتا ہوں جس سے میں نے ٹکٹ بک کروائی تھی اور اس کو بتاتا ہوں کہ بھائی کانسل ہوگی اس کو بھی ایسا کچھ نہیں پتا تھا اور وہ بھی لگ جاتا ہے ڈھونڈنے میں اور پوری رات ایسے ہی نکل جاتی ہے جس میں کچھ نہیں پتا ہوتا کہ اب آگے کیا ہوگا اگلی صبح نہا دھو کے ناشتہ کرنے کے بعد میں دوپہر تک کسٹمر کے ائرپے فون لگاتا رہا کہ بھائی مجھے اب کیا آپشن ملیں گے یا میرا ریفنڈ آئے گا یا کیا ہوگا ادھر ہی ساتھ ہی میرے پتہ شریح اور میری ماتہ شریح بھی لیٹے ہوئے تھے ان کے پاس رشتہ داروں کے فون آ رہے تھے میرے پاس میرے دوستوں کے فون آ رہے تھے کہ بھائی ہم ملنے آ رہے ہیں کب ملیں گے کہاں ملیں گے تو بھائی میں کسی کو کچھ نہیں بتا پا رہا تھا کیونکہ ابھی مجھے ہی نہیں بتا تھا کہ میں کب جا رہا ہوں جب دوسرا اپشن مل جائے تب ہی تو کسی کو کہہ سکتا ہوں کہ بھائی فلائٹ کینسل ہوگی اور اب میں اس دن جا رہا ہوں پھر مجھے کسٹمر کے ائر سے اپشن ملتا ہے لفتانزہ ائرلائن کا جو کی پاس دن بعد تھی اور ان کے پاس اور کوئی ادھر اپشن نہیں تھا بریٹیش شیئر ویس کا اپشن تھا ہی نہیں یا تھا تو پچیس سے تیس دن کے بعد کا تھا بڑ میری ساری سیٹنگ سب کچھ ہو چکی تھی دو اگست کے حساب سے تو میں نے پھر سات تاریک اپشن چوز کرنا پڑا مجبوراً جس میں چھ گھنٹے کا سٹوپ تھا اور وہ فلائٹ تو میرے کو پہلے ایک لاکھ اٹھائیس آزار یا تیس آزار کے آس پاس مل رہی تھی اور میں نے اس سے زیادہ خرچ کیے صرف اس فلائٹ کے لیے پھر میں رام جی کے بھرو سے آ کر سب کچھ ان کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں کہ جو انہوں نے کیا ہے اچھا ہی کیا ہوگا اور میں کیا کرتا ہوں کہ بریٹیش شیئر لائن کی سائٹ پہ جا کے ایک کلیم ڈال دیتا ہوں اپنی کمپنسیشن کا کہ بھائی یہ میرا جو فلائٹ کینسل ہونے کی وجہ سے نقصان ہوا ہے تو یہ سب ایسے بیئر کرنا ہے اور لفتانزہ میں میرے کو صرف ایک بیگ ہی مل رہا تھا تو مجھے دوسرا بیگ بھی ایڈ اون کرنا پڑا اور مجھے اس کے بھی آٹھ ہزار الگ سے بھرنے پڑے تو میں نے اس کا بھی سکرین شوٹ لے لیا اور کمپنسیشن میں وہ بھی ایڈ کر دیا پھر میں نے رشتہ دار آئے انہیں بتایا کہ بھائی اب ایسا ہو گیا اب یہ پانس دن بعد جائے گا تو وہ کہہ رہے چلو کوئی نہیں دوستوں سے ملا وہ میرے اوپر ہسے تھوڑی بہت میرے کو گالیا دی کہ بھائی ہم تو اگلے ہفتے آئی رہے تھے کسی اور کام سے سپیشل تیرے لیے اتنی دور سے آیا تو بھائی پہلے بتا دیتا تو بھائی مجھے پہلے نہیں پتا تھا تو میں تمہیں کیسے بتا دیتا پھر سات اگست کو میں وہاں سے کینیڈا کے لیے روانہ ہو جاتا ہوں جس کا میں نے پورا بلوگ بنایا اگر نہیں دیکھا ہے بیچ میں نے کسٹمر کے ائر کو کو لگائی تو بی پینڈنگ ہے تیسرا مہینہ جب آلماس ہونے کا تھا تو کسٹمر کے ائر سے میری بات ہوئی وہ کہہ رہے ہیں اگر نائنٹی ڈیز ہو گئے ہیں تب ہم اس کا دوبارہ سے ریویو لے لیتے ہیں اگر نہیں ہوئے ہیں تو پلیز ابھی شانتی رکھیے نائنٹی ڈیز کے اندر آپ کو اس کا سلیوشن مل جائے گا تو میں بھی شانتی سے بیٹھ گیا کیونکہ بھائی جو لگنا تھا وہ تو لگ چکا تھا پھر ایک دن جب میں کینڈا میں اٹھتا ہوں صبح کے دن تو بھائی میں فون چیک کرتا ہوں پھر سے ایک میل پوپ اپ ہونے کی نوٹیفیکیشن آتی ہے اور جب میں میل پر کلک کرتا ہوں تو بھائی لکھو ہوتا ہے یور کمپنشیشن ہز بین اپروڈ اندر دا یوروپین یونین رول جس میں آپ کو پانسو پلس یوروز ریفنڈ کیے جائیں گے اور جو بیگیج کا بھی آپ کا خرچہ لگ سا لگا تھا وہ بھی ریفنڈ کیے جائیں گے اور آپ اپنی اکاؤنڈ ڈیٹیل بہج دیجئے پانسو پلس یورو بھائی ساہب میں کیا ہے میں نے پھٹاک سے اپنے اکاؤنڈ ڈیٹیل وہاں پہ بھر دی جو کی میرا انڈیا کا اکاؤنڈ اور کچھ دنوں کے اندر ہی میرے اکاؤنڈ میں اکاؤنڈ گرے ستر ہجار روپے آگے تو بھائی ساہب مزہ ہی آیا ایک بار اگر آپ دیکھو کی فلائٹ میں نے بک کری تھی بٹیش اے رویز کی ایک لاکھ اٹیس ہجار روپے کی آٹھ ہجار کا اوپر بیگ مجھے دوبارہ کرنا پڑا تو ایک لاکھ چھالیس ہجار ہوگے اور اس سمیں پہ ایک لاکھ سے نیچے کوئی فلائٹ مل ہی نہیں رہی تھی ایک لاکھ دس ہجار سے بھی سستی کوئی فلائٹ نہیں تھی بٹ اگر آپ ایک لاکھ چھالیس ہجار میں سے ستر ہجار مائنس کر دے تو بچے اونلی چھتر ہجار روپے تو بھائی ساہب میں چھتر ہجار روپے میں انڈیا سے کینڈا آگیا ایک اچھی فلائٹ میں ایک اچھی ائرلائن میں کیونکہ لفتانزہ بھی اچھی ائرلائن ہے تو تم مجھے سمجھ آیا کہ بھائی یہ تو رام جی کا ڈسکاؤنڈ دینے کا طریقہ تھا مطلب ڈسکاؤنڈ دینے کا ویہ تھوڑا کیجول تھا بٹ انہوں نے تو میرے کو اتنا اڑا ڈسکاؤنڈ دے دیا جو بھائی کوئی بھی اجنڈ نہیں دے سکتا تھا اور میری یہ بات اور لوگوں سے بھی ہوئی ہے ان کو بھی یہ ڈسکاؤنڈ ملنے کا چانس ملا ہے بٹ انہوں نے اس ٹائم دماغ لگا کے یا شانت رہ کے کمپنشیشن اپلا ہی نہیں گرا کلیم ہی نہیں گرا تو میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے مطروں میرے دین میرے بندھوں میرے سبسکرائبرز اس سٹوری کا جو نشکرش ہے جو ایک سیکھ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ہنڈ سائٹ میں یا ہنڈ سائٹ میں مطلب جب سمیں بیٹ جاتا ہے آپ پیچھے دیکھتے ہو تب آپ کو لگتا ہے کہ جو ہوا تھا اچھا ہی ہوا تھا بٹ اس سمیں پہ آپ کو نیوٹرل رہ کے کام رہ کے ایک صحیح طریقے سے ریاکٹ بھی کرنا ہوتا ہے مطلب اگر دیکھا جائے تو بھائی بھسڑ ہی ہوئی تھی جو یہ میرے ساتھ ہوئی تھی اس تائم اگر دیکھیں ٹینشن لیں لوڑ لیں یا گھر والے بھی پریشان ہو جائے کہ یہ کیا ہو گیا اور کئی لوگ تو اس چیز کو اتنا سیریس لیتے ہیں کہ بھائی آس پڑوس والے بھی ہستے ہیں کہ بھائی کو آپ ایسے اپورچنیٹی میں بدل سکتے ہیں سیونٹی تھوزنڈ روپیز is not an ایزی منی انڈیا ایک آسان طریقے سے پیسے نہیں آتے ہیں بھائی ایک مہینے کی سیلری بھی نہیں ہوتی ہے ستر ہزار بڑے بڑے پوسٹ پر جو کام کرتے ہیں سرکاری نوکری کرتے ہیں ان کو ستر ہزار سیلری ملتے ہیں ایک مہینے کے تو ستر ہزار روپے کہیں اور کام آگے اور میں ایک سستے دام پر کینیڈا پہنچ گیا انڈیا سے سو اس نے کیونکہ چاہتے ہیں یہی کارن تھا کہ میں آپ کے ساتھ دو اگست کا قصہ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ بھائی جب بھی آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو تو اگر آپ آس پاس دیکھیں کام رہ کے ریلیکس رہ کے آپ اس سے نکل سکتے ہیں وہ برا نہیں ہوتا وہ اچھا ہی ہوتا ہے تو اس چیز کو آپ اپنے اندر بٹھا لیجئے دھیان رکھئے امپارٹ کر لیجئے انستیل کر لیجئے اور بنے رہیے ہمارے ساتھ اسٹی ویلوگز پر سبسکرائب کیجئے اگر اب تک چینل کو سبسکرائی نہیں کیا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر آپ کو لگتا ہے ویڈیو کسی کو ویلیو دے سکتی ہے تو اس کو ساتھ شیئر بھی کیجئے جشری رام جشری رام جہنجا بھارت